السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شبہات کا ازالہ پیچھ کو سبکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے ویڈیو دیکھنے کے لئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پسٹ نمبر پانچ سو ستائیس قربانی والی دعوت جان و مال کی قربانی سب و شتم و ناروا و بدلیل فتوک و سہنے کی قربانی دعوتی کام اور اس کا اسلوم الحمدللہ وحنا وصلاة 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 علاملہ نبی معدہ اما بعد دینی حمیت اور اسلامی اخوت ہی اصل روح ہے بدنام زمانہ حجاج بن یوسف کو ہندوستان کے کونے سے آواج پہنچی کہ تیری مسلمان بہن کے ڈپٹے پر کسی بدبخت نے ہاتھ ڈالا ہے تو حمیت اسلامی نے اس کے ضمیر کو تڑپا کر رکھ دیا اور حکم دیا کہ اسلامی بہن کی آبرو کا مسئلہ ہے لشکر کشی کے لیے تیاری کرو کھدر عرب اور کھدر ہندوستان لیکن وہی ندہ اور وہی آواز مفتی ابو القاسم صاحب اور مولانا عرشد مدنی صاحب کے کان میں پہنچتی ہیں کہ بنگلہ دیش میں لوگ مارنے مرنے کے درپے ہیں اور سڑکوں پر نکل آئے ہیں ہاتھوں میں بڑے بڑے بینرز پکڑے ہوئے ہیں کہ جن پر دارالعلوم دیوبن مفتی ابو القاسم اور مولانا عرشد مدنی صاحب کے نام لکھے ہوئے ہیں اور دارالعلوم کا فتوہ بھی لکھا ہوا ہے کہ مولانا سعاد صاحب ملت اسلامیہ سے خارج کر دیے گئے ہیں حضرت مفتی صاحب میں کشمیر سے بات کر رہا ہوں اللہ کے لیے بنگلہ دیش فون کیجئے اور اس فتنے فساد کو رکوائیے حضرت مفتی ابو القاسم صاحب اور مولانا عرشد مدنی صاحب کی طرف سے جو جواب ملتا ہے کہ فساد بانگلہ دیش میں ہو رہا ہے ہم تو ہندوستانی ہیں ہمیں ان سے کیا مطلب ہمیں ان سے کیا مطلب وہ جانے ان کا کام جانے قربان جائے حجاج کی حمیت اسلامی پر کہ ساری طاقت کو میدان میں اتار دیا صرف ایک اسلامی دختر کی حمایت میں اور یہاں گنگوہی اور نانتوی کے سپوتوں کی خودگرزی اور ان کی امت مسلمہ سے بے تعلقی وہ بے وفائی نے درج انہوں مسلمانوں کو زخمی ہونے چھیر دیا اور دو مسلمانوں کی جان لے لی حجاج بن یوسف کی حمیت وہ اخوت اسلامی کو لا خو سلام سچ فرمایا بڑھوں نے کہ عرب گرتے گرتے جہاں پہنچے ہیں ہمارے عجمی زہد و ورا والے ترقی کرتے کرتے بھی عربوں کے قدموں کی دھول کو نہیں پہنچ پائے اسلام کی قوت سے تیرا دست قوی ہے اسلام تیرا دیس ہے تو مستفوی ہے خدا نے ملت کا ذمہ دار بنایا تھا اور تو ہندی اور سندی بنے رہنے پر راضی ہو گیا العیاز باللہ ملت کا درد وحبی عطا ہے قسمی ہرگز نہیں سچ فرمایا کہ عمارت و خلافت قریش ہی کا حق ہے سی حدیث ہے مولانا سعی صاحب اصلا قریش ہے ہر قسم کی قربانی دیتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو گمراہی اور ہندیروں سے نکالا کبھی بھوک پیاس نے ستایا تو کبھی قریش کی بربریت سے بھرے فتووں نے رولایا شعب ابی طالب کا واقعہ مشہور ہے ایک واقعہ اکابرین اور سردارانے اور سردارانے قریش کے دیئے گئے فتوے کا نتیجہ ہی تو تھا کہ بغیر کسی جرم کے تین سال قید میں رہے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا انہی مظالم سے انتقال ہوا ظالم کوئی غیر نہیں تھا بلکہ قوم کا سردار تھا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو لہب نے اس فتوے پر تعمیل کرتے ہوئے کہ رسول اکلم اور مسلمانوں کے ساتھ خرید و فرخت و حدیہ توفہ بلکہ بادچیت تک بند کر دی جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کا بائیکارڈ کا یہ فتوہ حرم شریف میں قابت اللہ کے اندر لٹکا دیا گیا تھا مغر ایک نرم دل آدمی حکیم منحیزام نے فتوے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اپنے گھر سے کچھ گلہ لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیامگاہ شعبِ ابی طالب کی طرف نکلے راستے میں ابو جہل مل گیا اور حضرت حکیم منحیزام کو ڈانڈ ٹپٹ کرتے ہوئے کہاں تم بنو حاشم کے لئے گلہ لیے جاتے ہوں میں تو تم کو ہرگد گلہ نہ لے جانے دوں گا اور سب لوگوں میں تجھ کو میں رسوہ اور زلیل کروں گا بہوالہ سیرت المصطفی جل نمبر ایک صفحہ نمبر دو سو منسٹ اتفاق سے پہلوان ابو البختری سامنے سے آگئے واقعہ معلوم کر کے ابو جہل سے کہنے لگے ایک شخص اپنی پھوپی خدیجہ رضی اللہ عنہ کے لئے گلہ بھیجتا ہے تو تم اس میں کیوں رکاوٹ پیدا کرتے ہوں ابو جہل کو جلال آ گیا اور اس نے پہلوان سے کہاں تجھے حضرات اکابرین حرم شریف کے فتوے کی اہمیت کا کچھ پتا بھی ہیں ابو المختری نے اونڈ کی ہڈی اٹھا کر ابو جہل کے سر پر اس زور سے مارا کہ سر زخمی ہو گیا ابو جہل نے مزید اس مسلمانوں کے حمدر سے گفتگو نہیں کی بلکہ مو پھیر کر گھر کی طرف بھاگ نکلا پھر جس طرح قریش کے اکابرین حرم شریف اور محافظین دین ابراہیمی اور پاسبانان حرم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتمنان نہیں تھا اسی طرح موجودہ اکابرین دارالوم دیوبن کو حضرت مولانا ساہ صاحب پر اتمنان نہیں ہے اور یہی کہتے آ رہے ہیں اپنے خطوط اور اپنی آڈیو میں علامہ شبلی نعمانی لکھتے ہیں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب کہیں کسی مجمع میں دعوت اسلامی کا آواز فرماتے تو ابو لہب جو آپ کے پیچھے لگا رہتا تھا برابر یہ کہتے جاتا تھا یہ جھوٹ کہتا ہے ایک دفعہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بازار ظلمجاز میں گئے اور مجمع میں گھس کر لوگوں سے کہا لا الہ الا اللہ کہوں ابو جہل آپ پر خانگ پھیکتا خانگ پھیکتا جاتا اور کہتا تھا اس کے فریب میں نہ آنا یہ چاہتا ہے کہ تم لا تو عزا کی پرستش چھوڑ دو بحوالہ سیرت النبی جل نمبر ایک صفہ نمبر 172 اس روایہ سے قریش کے اکابرین کا کردار معلوم ہوا چنانچہ جب بھی اسلام کی دعوت و تبلیغ کا موقع ہوں تو قریش کے اکابرین کی طرح آواز لگائی جاتی ہیں کہ مولانا سعاد گمراہ ہیں ان کی باتیں نہ سنو انہیں ٹونگی کے اشتماع میں نہ آنے دو اندیشہ ہے کہ کلوروں مسلمانوں کی طرح تم بھی راستہ بھٹک کر امارتی نظام قبول نہ کر لو ساتھ ہی اپنی خفیہ میٹنگز میں یہ بھی کہتے ہوئے پائے گئے کہ ہاں البتہ یہ ضروری ہے کیس اصلاحی مہم میں مشکل جگہ پر نہیں جانا چاہیے کہیں کوئی پہلوان ابو البختری جیسا نظر آ جائے تو ابو جہل کی طرح دم دبا کر بھاگ لینا بالآخر پاسبان حرم قریش کے بالآخر پاسبان حرم قریش کے فتوہوں کو دیمک نے چانڈ لیا اس کے لئے تین سال لگ گئے پاسبان دارالعلوم کے فتوے کو ملیامیٹ ہونے کے لئے تین چار سال لگ سکتے ہیں ویسے مسلمانوں کے سواد عاظم نے فتوے کو اہمیت ہی کب دی ہے مگر بطان آزری کے ماننے والے مفتی شاہ جہاں پوری جیسے جیال آج بھی موجود ہے جو کہتا ہے کہ دارالعلوم کا فتوہ قرآن و حدیث سے بھی زیادہ قوی ہے اس لئے کہ قرآن و حدیث میں نسخ و تبدیل واقع ہوئی ہے مگر دیبن کا فتوہ فتر کی لکیر ہے کہ فتر کی لکیر کے معافق ہیں اور اٹل ہیں کن کن باتوں کا رونا روئے اس مفتی شاہ جہاں پوری پر کسی صاحب ایمان مفتی نے آج کی تاریخ تک کوئی فتوہ نہیں دیا نوع امانی و مدنی و پالن پوری صاحبان تو ویسے بھی کسی اور پر فتوہ دینا سیکھا ہی نہیں ہے سوائے مولانا ساز صاحب پر فتوہ دینے کے مفتی شاہ جہاں پوری کا کفر فاروق بینگلوری چپل والی کی تحریف قرآنی مفتی زیسہ مظاہری ندوی کی پرفتن کتاب کی تقسیم مفتی احمد شفی صاحب بانگلہ دیشی کی صفاقی اور قتل کا بازار سجانے کی جسارت ان تمام امور پر باوجود اسرار ان تمام امور پر باوجود اسرار و استفتا کے داراللوم نے چپی اختیار کی ہوئی ہے اور فتوہ دینے سے عاجز ہے اور مزید برآن اسی داراللوم سے حکومت بانگلہ دیش فتوہ پوچھنے کے لیے وفت بھیج رہی ہے واہ عجبہ مفتی عبدالقاسم صاحب کے گجشتہ خط نے سارا سال بانگلہ دیش میں تباہی مچائی اس کے باوجود دوبارہ سے فرخت لینے کے لیے حاضر ہو رہے ہیں میر کیا سادہ ہے بیمار ہوئے جس کے سبب اسی عطار کے بیٹے سے دوا لیتے ہیں نبیوں کا طریقہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ایک جلیل قدر نبی ہوئے ہیں حضرت نوح علیہ السلام حد عبید بن عمیر بتاتے ہیں کہ جب نوح علیہ السلام دعوت دینے کے لیے نکلتے تھے تو ان کی قوم ان کو پکڑ کر ان کا گناہ گھونٹ دیتی اور گھونٹے رکھتی ان عبید بن عمیر اللیسی انہو بلغہ انہا قوم نوح کانو یبتشونا بہیم ویخنقونہو حتی یغشا علیہی فا اذا افاق قولا اللہم مغفر لقومی فا انہم لا یعلمون بحوالہ فتح الباری جل نمبر ساتھ صفحہ نمبر پاس سو اکیس جب بے سہارہ اور بے یار و مددگار نوح علیہ السلام طلب طلب کر بے ہوش ہو جاتے تب قوم ان کو چھوڑتی ہوش میں آنے کے بعد نوح علیہ السلام کہتے اللہ میرے قوم کو معاف کر دیجئے ان کو خبر نہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں قال عبداللہ احد کی جنگ میں زخمی ہونے پر ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہرے سے گرتے ہوئے خون کو پہنچ رہے تھے اور فرماتے تھے وہ قوم کیسے کامیاب ہوں گی جس نے اپنے نبی کے چہرے کو خون خون کر دیا اس کے داتوں کو توڑ دیا جرم سے بھی یہ ہے کہ وہ نبی ان کو اللہ کی طرف دعوت دے رہا ہے اے اللہ میری قوم کو معاف فرما اس لیے کہ وہ نہیں جانتے کہ وہ کیا کر رہے ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ پہلا تجربہ نہیں تھا اس سے پہلے طائف میں بھی آپ خطرے کے امکانات کے باوجود دعوت کے لیے جا چکے تھے جب وہا کے سرداروں نے بے رخی برتی تو آپ نہ وہاں سے بھاگے اور نہ آپ نے اس شہر میں دعوت دینا بند کیا ترجمہ طائف کے تین اکابر عبد یالیل مسعود اور حبیب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گمراہی کا فتوہ جاری کر دیا فتوے کی تعمیل میں طائف کے بلوائی ہر طرف سے ٹوٹ پڑے یہ مجمع دو طرف سے سب بھاند کر کھڑا ہوا جب آپ راستے سے گزرتے تو آپ کے پاؤ پر پتر مارتے شروع پتر مارنے شروع کر دیتے یہاں تک کہ آپ کی جوتیاں خون سے بھر گئی جب آپ زخمی زخموں سے چور چور ہو کر بیٹھ جاتے تو بلوائی بازو تھام کر کھڑا کر دیتے جب آپ پھر چلنے لگتے تو پھر پتر برساتے سات سات گالیاں دیتے اور تالیاں بجاتے بہوالہ سیرت النبی جن نمبر ایک صفحہ نمبر ایک سو ایک سو اناسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے لوٹے ضرور مگر اس جذبے کے ساتھ کہ بھر جائیں گے جب زخم تو آئیں گے دوبارہ ہم ہار گئے جنگ مگر دل نہیں ہارا دعوتی جوش میں نکلے تے گھر سے ادھر سے ہم چلے پتر ادھر سے مارتے ہیں تیرے دیوانے کو اکثر پتر کبھی سینے پہ لگے اور کبھی سر پر پتر یہ زمانے کی روایہ سے بھی ثابت ہے آتے ہیں نخل سمردار پہ اکثر پتر دیوانہ پن ہمارا یہاں تک تو رنگ لائیا جو دیکھنے کو آیا ہاتھوں میں سنگ لائیا ادھر سے ہم چلے پتر ادھر سے انیس سو ستر کی دہائی میں ہم نے زلہ ناسک مہارشنر میں زلہ ناسک مہارشنر میں گشت کی تھی اور اپنی آخوں سے طائف والا حشر ہم نے دیکھا کہ پتروں کی بوچار کیسے ہوتی ہیں مذکورہ بالا واقعہ شعب ابی طالب کا واقعہ ہم نے حضرت مولانا علامہ شبلی نعمالی رحمت اللہ حالے کی کتاب سیرت النبی جل نمبر ایک صفحہ نمبر دو سو انسٹھ سے اخذ کیا ہے ایک سوال کا جواب کیا ان آیات اور حدیثوں کو مدارس کے مروجہ درس نظامی پر چسپا کیا جا سکتا ہے جو آیات و احادیث جہات و قتال کے لئے معروف و مشہور ہیں اسی طرح ان آیات و احادیث کو کیا دعوتی کام پر چسپا کیا جا سکتا ہے جواب طریقہ تعلیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدرسہ نبوی اور مسجد نبوی میں قرآن اور حدیث کے علاوہ کسی اور قسم کی تعلیم نہیں ہوتی تھی عبران بن حسین قال قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال ابو شیر بن قعب مکتوب فی الحکمہ انہ من الحیائی وقارن و انہ من الحیائی سکینہ فقال لہو عمران احدیث کا الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و تحدیث انی عن صحیفتک بخاری شریف حتی عمران بن حسین نے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنائی کہ حیاء سے حیاء سے صرف خیر ہی حاصل ہوتی ہے اس پر ایک شخص بشیر بن قعب نے کہا حکمت کی کتاب میں لکھا ہے کہ حیاء سے وقار اور سکینہ بھی حاصل ہوتی ہیں عمران بن حسین اس بات پر سخت ناراض ہو کر فرمایا میں تم کو حدیث رسول سنا رہا ہوں اور تم اس پر سر تسلیم حم کرنی کے بجائے اپنی فلسفی اور حکمت کی کتاب کی قصے سنانے لگے فائدہ صحابی رسول حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ نے حدیث رسول پر حکمت و فلسفی کو فوقیت دینے سے اپنی ناراضگی کا اظہار فرمایا حالانکہ حدیث رسول کے بیان پر ذکر کی گئی حکمت والی باد حدیث رسول کے مطابق ہی تھی مگر انداز بیان حدیث کے مقابل جا رہا تھا جسے عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے برداشت نہ ہوا مدارس کا تعلیمی طریقہ آج مدارس میں منطق و فلسفہ پڑھایا جاتا ہے جن میں کتاب و سنت سے موافقت کا سیرے سے خیال ہی نہیں رکھا جاتا ان علوم کا کتاب و سنت میں موجود علم سے بھلا کیا تعلق ہو سکتا ہے فی مروجہ تعلیم میں طریقہ بھی نبوی نہیں رہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مطن و شرعہ کی الگ الگ کتابوں کا کوئی تصور بھی نہیں تھا بلکہ کتابوں سے پڑھانے کا تصور ہی نہیں تھا کتاب حافظے میں معاون ہوں اس لئے لکھی جاتی تھی اصل تو زبانی پڑھائی اور اس کا حبز تھا اس لئے اسلاف میں حفاظ قرآن کی طرح حفاظ حدیث کی کسی تعداد ملتی ہیں اس لئے اسلاف میں حفاظ قرآن کی طرح حفاظ حدیث کی کسی تعداد ملتی ہیں دوسری طرف آج ناصف استاد کیلئے ہر درس سے پہلے کتاب کھول کر مطالعہ کرنا ضروری سمجھا جاتا ہے بلکہ طلبہ سے بھی اساتیزہ مطالبہ کرتے ہیں کہ درس سے پہلے کتاب کھول کر پیشگی مطالعہ کرو اور درس کے بعد کتاب کھول کر مراجعہ کرو یعنی دہراؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں درس سے پہلے درس کا کوئی تصور ہی نہیں تھا تبلیغی تعلیم کا طریقہ البتہ آ دعوت اور تبلیغ کے کام میں خالص نبوی طریقے پر تعلیم ہوتی ہیں اس لیے کہ دعوت کی تعلیمی حلقے میں صرف کتاب و سنت اور فقہ تک تعلیم محدود ہوتی ہے اور تعلیم سے پہلے پیشگی مطالعہ کا کوئی تصور بھی نہیں پایا جاتا ہے اس لیہا سے دعوت اور تبلیغ کا تعلیمی طریقہ ہی سنت ثابت ہوا خلاصہ یہ کہ مروجہ مداریس کا درس نظامی تو متحدہ دعلم دیوبن کے زمانے میں ہی تمام اصولوں کی ریایت کے باوجود زیادہ سے زیادہ استحباب کا درجہ رکھتا تھا اور آج تو بے پناہ اصولوں کی پامالیوں کی وجہ سے وہ حیثیت بھی باقی نہیں رہی بے حقی شریف کی ایک حدیث کے مطابق بدعاتیوں کی تعظیم بھی اسلام کے خاتمے میں ایک قسم کا تعاون ہے عن ابراہیم ابن میسرہ قال قال صلی اللہ علیہ وسلم مو وقر صلی اللہ علیہ وسلم فقد آان علیہ حدم الاسلام رواہ البے حقی مشکات المصابی صفہ نمبر ایک سو انبی ترجمہ جس نے بدعاتی کی تعظیم کی اس نے اسلام کو مسمار کرنے میں تعاون کیا جہاد کا شرعی معنی حد مفتی محمود حسن گنگوہی نور اللہ مرقدہوں جو مزار و علوم و دیوبن کے بیق وقت آخری مفتی عظم رہے ہیں فرماتے ہیں جہاد کہتے ہیں خدا کے دین کی خاطر محنت و مشقت اور جد و جہد کرنے کو اس کی بہت سی صورتیں ہیں ایک صورت یہ بھی ہے جو تبلیغی جماعت کرتی ہیں خدا کے راستے میں جان دے دینا یعنی دشمنوں سے لڑتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے لئے مقبول ہو جانا یہ جہاد کا سب سے بڑا درجہ ہے جو کہ قتال ہی سے حاصل ہوتا ہے فتح و محمودیہ جل نمبر چار صفان نمبر تین سو دو فتح الباری میں حافظ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں لغت کے اعتبار سے جہاد مشقت اٹھانے کو کہتے ہیں شریعت میں جہاد کافروں سے جنگ کرنے میں محنت اور مشقت اٹھانے کو کہتے ہیں شریعت میں جہاد کا لفظ نفس شیطان اور اعلانیہ گنہگاروں سے مقابلہ کرنے کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے نفس کا مقابلہ یعنی کہ جہاد دینی علوم سیکھنا اور اس پر عمل کرنا نفس کا جہاد دینی علوم سیکھنا اور اس پر عمل کرنا اور ان کی تعلیم دینا ہے یہ سب تبلیغی جماعت میں پایا جاتا ہے شیطان کے مقابلے کا جہاد ازلالی شبہات کو رد کرنا اور شہوتوں کو پورا کرنے کے شوق سے دامن کو بچائے رکھنا فاسقوں سے جہاد ممکن ہو تو ہاتھ کے ذریعے سے ورنہ زبان کے ذریعے سے ورنہ دل کے ذریعے سے یہ بھی تبلیغی جماعت میں ہوتا ہے والجہاد بکسر الجیمی اصلہ لغتاً المشقہ يقال جہدت جہاداً بلغت المشقہ وشرعاً بضل الجہد في قتال الكفار ویطلق ایدن على مجاهدة النفس والشیطان والفصاق فاما مجاهدة النفس فعلا تعلم عمور الدین ثم على العمل بها ثم على تعليمها واما مجاهدة الشیطان فعلا دفع ما يأتي به من الشبہات وما يزجنه من الشہوات واما مجاهدة الكفار فتقو بالید والمال واللسان والقلب واما مجاهدة الفصاق فبالید ثم اللسان ثم القلب بحوال فتح الباری جل نمبر تین صفحہ نمبر چھے حافظ ابن حجر اسقلانی کے تحقیق اور ہندوستان کے مایاناز تاریخی جامعہ مظاہر العلم سہرنپور نیز دیوبن کے آخری مفتی آزم حضرت محمود حسن گنگوہی رحمت اللہ علیہ کے فتوے کے مطابق جہاد شرعی میں وسعد ہے جہاد شرعی میں وسعد ہے کلمہ اور ایمان کی دعوت و تبلیغ کیا کلمہ اور ایمان کلمہ اور ایمان کی دعوت و تبلیغ کے کام کو جہاد کہنا درست ہے کلمہ اور ایمان کی دعوت و تبلیغ کے کام کو جہاد کہنا درست ہے جن علاقوں میں جمع نہیں ہوتی وہاں انشاءاللہ جمع کے بدل زہر پر بھی آدمی کی نیت کے لحاظ سے جمع جیسا ثواب مل جائیں گا کیونکہ نمازین شرع متین ہی کے حکم کی وجہ سے وہاں جمع جمع ادا نہیں کی اسی طرح جن علاقوں یا زمانوں میں اصلی جہاد نہیں ہوتا جہاد کی اعلیٰ ترین شکل پر عمل ممکن نہیں وہاں انشاءاللہ اس وسیع مفہوم پر عمل کرنے سے ویسا ہی عجر و ثواب مل جائیں گا جیسا کہ حدیث میں ہیں حد عائشہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے جہاد میں شرکت کی اجاعت مانگی تو آپ نے فرمایا تمہارا جہاد حج ہے بحوالہ بخاری شریف ظاہر ہے حد عائشہ رضی اللہ عنہ اصلی جہاد والا ثواب ہی چاہتی تھی مگر حج میں اس جیسا ثواب ملتا ہی ملتا ہوں تو پھر کیا کہنا چھوٹے گاؤں میں تو جمع نہیں ہوتا البتہ اگر گاؤں کے بڑے ہو جانی کے وجہ سے اصلی نماز جمع شروع ہو جائے تب زہر پر جمع کے ثواب کی امیت رکھنا غلط ہے اس مسئلے میں جو علماء دعوتی کام کی مخالفت کرتے ہیں وہ نامناسب ہے وہ مناسب نہیں ہے اس کے علاوہ جو نام نحاد علماء مہد دعوت و تبلیغ کے کام کی مقبلیت کے حسد میں اس عظیم کام سے عوام کو بزن کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے شر سے امت کو محفوظ رکھی صفحہ نمبر دو سو ستر برو میں بھی سب سے برے علماء ہیں برو میں بھی سب سے برے علماء ہیں اچھوں میں سب سے اچھے علماء ہیں اللہ ہمیں حدیات عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ